یا یہاں پہ آپ منحرف ہیں اور یہاں پہ مؤمنین کو آپ سے دور رہنا چاہیے مؤمنین کو اور آپ بھی مجتہدین حضرات اگر خدا ترس ہیں خدا سے آپ کو خوف ہے تو ہماری باتوں کو اچھی طرح سے سنیے اگر آپ کے پاس رد ہے تو بسم اللہ بسم اللہ یہ میدان ہے گفتگو کا ہم نہ آپ کے دشمن ہیں نہ تلوار اٹھائیں وہیں آپ کے خلاف گفتگو کرتا ہیں بڑے سے بڑے مجتحد وہ اگر خود بڑا آدمی ہے بات نہیں کر سکتا استدلال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجتہدین اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ڈائپر میں ہوتے ہیں وہ نوے اسی سال دس سو سال کے عمر ان تک پہنچتی ہے وہ اپنی نجاست بھی نہیں رکھ سکتے آپ کے جو زعمہ ہیں خوب یاد رکھتے شیعہ حضرات آپ کے جو مجتہدین ہیں مراجع اعظام ہیں وہ اغلباں ڈائپر ہی میں ہوتے ہیں وہ ڈائپر میں ہونے کی وجہ سے کان نہیں سنائی دیتے اور یہ کوئی عیب نہیں ہے یہ کوئی افسق نہیں ہے انسان عمر بڑھ جاتا ہے نوے سال سو سال عمر پہنچ جاتا ہے کان سنائی نہیں دیتا آنکھ کام نہیں کرتا ذہن ذہن وہ تھیز نہیں رہتا جیسے ایک جوانی میں ذہن تھیز ہوتا ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یا بالکل حافظہ خراب ہو جاتا ہے سمجھ میں آ رہی نا اور اسی طرح انسان اپنے نجاسات کا بھی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ سب کے لئے ہو سکتا ہے بزرگی میں عمر رسیدگی میں یہ سب کے لئے ہو سکتا ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے لیکن ایسے شخص کو جو نہ کان سنتا ہے نہ اس کی آنکھ کان کرتا ہے نہ اس کا حافظہ ہے سمجھ میں آ رہی اس کو اپنا لیڈر بناو اس کو اپنے مقدرات سب تم سو وہ جو کچھ کہے تمہارے لئے حکم خدا ہے یہ بےوقوفی ہے یہ تم شیعہ لوگوں کا میرے عزیزوں نائمہ ایمہ تاہرین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے یہ بدعات ہیں جو آ اور وہ کنٹرول اس مرجع وہ تو بچہ بن جاتا ہے بچارہ وہ نوے سال کے عمر میں وہ اکثر ان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے کسی شاگردوں کو بھی نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہوتا ہے سمجھ میں ہیں بہت سارے ابھی موجودہ مراجعہ میں ایسے ہیں ڈائپر پہن کے وہ اس کو ادھر بٹاتے ہیں گڑیا کی طرح سمجھے نا وہ نہ بات کرتا ہے کچھ نہیں کہ وہ ادھر مقدس بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ڈائپر پہنے ہوئے یہ کسی کو جانتا نہیں ہے اس کا حافظہ بلکل خر ختم ہو چکا ہے وہ کسی کو وہ بہت سارے مراجعہ ہوتے ہیں کہ وہ بہت سالوں تک وہ پاگل ہوتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ پاگل ہو چکا ہے سمجھ میں آ رہی نا کیونکہ اس سے ملاقات کا وقت کسی کو نہیں ملتا وہ کنٹرول کونڈ کرتا ہے اس کے بیٹے کنٹرول کونڈ کرتا ہے اس کے داماد کنٹرول کونڈ کرتا ہے اس کے رشتتہ اس بچارے کو گوڑیا کی طرح ادھر رکھا ہوا ہے کہ یہ مرجع ہے مال ہاتھ کروڑوں کے حساب سے مال آتا ہے تو وہ بےوقوف ہیں وہ احمق ہیں کیا کہ آپ کو بتائیں کہ مرجع ہمارا بزرگ جو ہے وہ پھگل ہو چکا آپ مزید پیسہ نہ بیجیں وہ کوئی پیسہ ہو بہت سارے مرجع ہوتے ہیں مرجع تھے مرجع وہ اعلان ہی ہوتا سمجھ میں آرہی اعلان ہی چھپاتے ہیں کہ مرجع مرانی ہیں پہلے بینک گاؤں سخالی کر دو پہلے سارا جو مال آرہا ہے اس کو چھپاؤ گئی پھر وہ دو ہفتوں کے بعد ایسے مرجعوں کے آپ لوگوں کو یہ مرجع ہے کہ نہیں معلوم کہ کتنی گندگیاں ہیں ان میں بالخصوص ان کے آل و اولاد میں مال دنیا کے متعلق کتنی گندگیاں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مرجع خود تو بچارے یہ بزرگ ہیں یہ ان کے عمر رسیدہ ہے وہ ڈائپر میں کیا مناظرہ کریں گے کیا استدلال کریں گے لیکن ان کے جو شاگرد ہیں معروف و مشہور شاگرد ہیں جو پچاس ساتر سال کے عمر میں آدمی ہو تو علمی لحاظ سے وہ گفتگو کر سکتا ہے تو بہت سارے ہیں یہ میدان ہیں آئیے آئیے تقلید پر مرجعیت پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم سے ایک طرف ہمارے لئے ثابت ہے کہ آپ بطعت گزار ہیں آپ خطاکار ہیں آپ صراط مستقیم سے آپ کا طریقہ منحرف ہے یہ آپ بدعدلے کے آئیں دین میں یہ ایک طرف سے ہمارے لئے ثابت ہے دوسری طرف سے آپ ہم پہ اعتراض یہ کریں کہ آپ کا ہماری احترام کیوں نہیں کرتے کیوں احترام کریں بھائی کیوں مرجع ہونے کے ناتے اجتحاد آپ کے مجتحد ہونے کے اجتحاد سے ہم آپ کی احترام نہیں کرتے ہم دشمنی بھی نہیں کرتے آپ کو ہم نابمائی سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آپ خطاکار ہیں اس میں کوئی تعارف نہیں ہے سمجھ میں آ رہی نہ اور اگر آپ کو ہماری بات پر شک ہے تو میں سے کوئی مرد بنے جیسے جماعت عمریہ سے کہتنا ہے اگر آپ میں ابوباکر عمر کو خلیفت ثابت کرنا آت و دور کی بات ہے ان کے مسلم پر بات کرتے ہیں اور قیمتی چیزیں قیمتی لوگوں کو ملا کرتی ہیں اس لیے جھگرہ نہ کیا کریں بھائی تم علی کو کیوں نہیں مانتے جس دل میں علی نے آنا خود پسند نہ فرمایا ہو وہ علی جو دنیا میں آئے تو کعبے سے کم گھر پسند نہیں کرتا وہ ہر کسی کے دل میں پستا بھی نہیں ہے علی حق علی حق علی حق علی حق حیالی حق